میں نہیں جانتا کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے یہاں تو بھجنوں میں دیوتاؤں کے ساتھ میرا نام بھی لیا جاتا تھا سچا وہ خدا ہے جو بھجنوں اور گھنٹیوں سے بے نیاز ہے اس کے عقب سے آواز آئی مہاراجہ نے گھوم کے دیکھا ایک آدمی اس کی زبان بول رہا تھا کیا کنوج کا مہاراجہ اپنے جاہو جلال کے اور اپنے باطل مذہب کے کھنڈرات دیکھ رہا ہے کیا مہاراجہ عبرت حاصل کرنے آیا ہے اوہ تم سنگرام مہاراجہ نے اس آدمی کو پہچانتے ہوئے پوچھا تم یہی ہو کیا کر رہے ہو جو لوگ بہروپ میں آتے ہیں انہیں اصلی روپ میں لانے کا کام کرتا ہوں سنگرام نے کہا میں اب سنگرام نہیں عثمان ہوں مسلمان ہو گیا ہوں آپ مجھے غدار کہہ سکتے ہیں مگر مہاراجہ خود ہی قوم سے غداری کر جائے تو میں کسی کو غدار نہیں کہنے آیا مہاراجہ نے کہا غزنی کے سلطان سے ملنے آیا ہوں سلطان غزنی جا چکا ہے عثمان نے کہا یہاں سالار ابو القدر سلجوقی ہے اس کے پاس لے چلو سالار ابو القدر سلجوقی کو جب بتایا گیا کہ یہ شخص مہاراجہ قنوج ہے تو اس نے یقین نہ کیا اسے یقین دلایا گیا تو اس نے پوچھا کہ مہاراجہ کیوں آیا ہے سلطان کی اطاعت قبول کرنے آیا ہوں مہاراجہ نے کہا آپ چاہیں تو مجھے قید کر لیں چاہیں تو قتل کر دیں میں ایک مہاراجہ کو اس حلیے میں نہیں دیکھ سکتا ابو القدر سلجوقی نے کہا اگر آپ کے کپڑے خون آلود ہوتے تو میں اور زیادہ خوش ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے لیے لڑے ہیں مگر آپ میرے پاس آگئے ہیں میں آپ کا احترام کرتا ہوں ابو القدر نے حکم دیا مہاراجہ کو غزنی کے عمرہ کا لباس پہنا کر لائے جائے اور ان کے ساتھیوں کو عزت سے رکھا جائے کچھ دیر بعد مہاراجہ نہا دھو کر نہایت اچھی پوشاک میں ابو القدر کے سامنے آیا ابو القدر نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس ہے کیا جس کے بلبوتے پر وہ اپنے آپ کو قیدی نہیں سمجھتا اور اطاعت قبول کرے گا آپ کو یہاں خزانہ خالی ملا ہوگا مہاراجہ راجع پال نے کہا وہ تمام خزانہ میرے پاس ہے میرے پاس باری نام کی اور جگہ ہے وہاں کچھ فوج بھی ہے اگر آپ مجھے یقین دلا دیں کہ باری میں مجھے اپنی ریاست قائم کرنے دیں گے تو میں تعوان بھی ادا کروں گا اور باج بھی اور میں دوستی کا معاہدہ بھی کروں گا آپ بھاگے کیوں تھے ابو القدر نے پوچھا میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا مہاراجہ نے کہا کیونکہ یہ خوش آمد ہوگی میں نے اپنے دیوتاؤں کی بھی کبھی خوش آمد نہیں کی کیا آپ اسلام قبول کریں گے میں مذہب کے نام سے بیزار ہوں مہاراجہ نے جواب دیا میں آپ کے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ کسی دن میرا دل مجھے کہے گا کہ اسلام قبول کر لو لیکن ابھی آپ میری درخواست پر غور کریں میں سلطان غزنی کے نام پر آپ کی درخواست قبول کرتا ہوں ابو القدر نے کہا آپ اپنی نئی ریاست قائم کر لیں میرے کچھ عسکری حکام باری جا کر جائزہ لیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تحریری معاہدہ ابھی ہو جائے گا تعوان اور باج سلطان غزنی مقرر کریں گے قاسد آج ہی روانہ ہو جائے گا ادھر نندیا اپنے محافظ کے ساتھ کیلنجر پہنچ گئی محافظ نے مہاراجہ کالنجر کو یہ خبر سنائی کہ مہاراجہ راجہ پال غزنی کی اطاعت قبول کرنے کے لیے قنوج چلا گیا ہے مہاراجہ کالنجر گنڈا تڑپ اٹھا اس نے اسی وقت راجہ ارجن یعنی گوالیار کے نام پیغام لکھوا کر بھیج دیا جس میں لکھا تھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ راجہ پال کے قتل کا انتظام کیا جائے اور راجہ بھیم پال نڈر سے مل کر سلطان محمود کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے چار سو نو حجری ایک ہزار انیس بیس عیسوی کے حج میں چند مہینے باقی تھے حج کو جانے والوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے ہر علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور گھوڑوں خچروں اور اونٹوں پر اور پیدل قافلے کی صورت میں حج گھ جایا کرتے تھے ان قافلوں میں تاجر بھی شامل ہو جایا کرتے تھے بعض مسافر اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھتے تھے قافلہ جتنا چھوٹا ہوتا تھا اس پر ڈاکوں کے حملے کا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا تھا اس لیے قافلے بہت بڑے ہوتے تھے جون جون قافلے بڑھتے جاتے تھے ان میں مسافر شامل ہوتے جاتے تھے اس کے مطابق ڈاکوں نے بھی اپنے اپنے گروہوں کی نفری بڑھا لی تھی آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں سلیبیوں نے اپنے فوجی دستوں سے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے بہت سے مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حماد بن علی نام کا ایک عرب سلطان محمود غزنوی کے دور کا طاقتور رہزن تھا اس نے عرب ممالک کے پسماندہ قبائل میں سے اپنا ایک گروہ بنا رکھا تھا جو قافلوں کو لوٹتا تھا اس کا یہ گروہ ایک فوج بنتا جا رہا تھا وہ عرب علاقوں میں حاجیوں کے قافلوں کو روکتا اور مال و دولت اور نوجوان لڑکیاں اڑا لے جاتا تھا دو تین قافلے غزنی کے بھی لوٹے گئے تھے محمود غزنوی کو اطلاع ملی تھی لیکن اسے ہندوستان کی جنگیں اور اپنے ہاں کی خانہ جنگی سے محلت نہیں ملتی تھی کہ ڈاکوں کے انصداد کے لیے کچھ کرتا اس کے علاوہ غزنی کے قافلے عرب کے دور دراز علاقوں میں لوٹے گئے تھے جو سلطان محمود کی دسترس سے باہر تھے فرشتہ نے اس دور کی تحریروں کی شہادت پر لکھا ہے کہ سلطان محمود کے دور میں القادر باللہ اباسی خلیفہ تھا اور خلافت کی گدی بغداد میں تھی خلافت اب اقتدار کی گدی بن کر رہ گئی تھی القادر باللہ ایک علاقے کا حکمران بھی تھا جس کے دفاع اور توسیع کے لیے وہ کوشاں رہتا تھا اس کی یہ کوششیں درپردہ ہوتی تھی اقتدار پرستی اور شہنشائیت کے لیے جھوٹ اور فریب ضروری ہوتا ہے چنانچہ خلیفہ بعض سازشوں کا خالق تھا سلطان محمود کے ساتھ بھی اس کی ایک ٹکر ہو چکی تھی مورخ لکھتے ہیں کہ خلیفہ القادر باللہ کو معلوم تھا کہ عرب کے بعض قبائل جو بددو کہلاتے ہیں حماد بن علی کی قیادت میں قافلوں کو لوٹتے ہیں لیکن خلیفہ دانستہ نگاہیں پھیرے ہوئے تھا انہی دنوں جب ہر علاقے میں حاجیوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے بغداد میں حماد بن علی خلیفہ کے ایک سالار کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ دو بڑی حسین لڑکیاں تھیں جو کچھ دیر وہاں خاموش بیٹھی رہی سالار انہیں دیکھتا اور مسکراتا رہا ان لڑکیوں کے علاوہ حماد بن علی کچھ اور توفے بھی لائیا تھا تھوڑی دیر بعد لڑکیاں اور توفے کسی اور کمرے میں چلے گئے سالار اور حماد اکیلے رہ گئے خلیفہ کے مزاج کیسے ہیں حماد نے پوچھا حج کا موسم آ رہا ہے خلیفہ کے مزاج پہلے کی طرح میرے ہاتھ میں ہی ہے سالار نے جواب دیا مجھے معلوم تھا حج سے پہلے تم آو گے ہمارا حصہ ہمیں مل جائے خلیفہ کی پرواہ نہ کرو اسے خلافت کی گدی سے پیار ہے اور اسے ایسے مشیروں اور درباریوں کی ضرورت ہے جو اسے یقین دلاتے رہیں کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور اس کی ریایہ اس سے بہت خوش ہے یہ کام ہم کر رہے ہیں اس کی نظر میں تم بہت بڑے تاجر ہو جس کی تجارت غزنی سے ہندوستان اور مصر تک پھیلی ہوئی ہے اب میں اپنی تجارت غزنی تک پھیلانا شاہتا ہوں حماد بن علی نے کہا وہاں سے مجھے خبر ملی ہے کہ سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ حج کے لیے آ رہا ہے اس کی تعداد بڑھتی جائے گی مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قافلے میں ہندوستان کی دولت آ رہی ہے کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کا سلطان محمود ہندوستان کے خزانے خالی کر لیا ہے اس کے تحفے خلیفہ کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں خلیفہ کے سالار نے جواب دیا یہ صحیح ہے کہ سلطان محمود ہندوستان سے اتنے ذرو جواہرات اور درہم و دینار لیا ہے جو تمہارے اور میرے تصوروں میں بھی نہیں آ سکتے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنے فوج کو مال غنیمت سے مالا مال کر دیا ہے حماد نے کہا ان فوجیوں کے لواہقین حج کے لیے آ رہے ہیں ہندوستان کا قیمتی سامان ان کے ساتھ آ رہا ہے جو ہماری منڈیوں میں فروخت ہوگا قافلے کے ساتھ غزنی کے وہ تاجر بھی آ رہے ہیں جنہوں نے سلطان کی فوج سے سامان خریدا ہے ایسا قافلہ اس سے پہلے میرے ہاتھ کبھی نہیں آیا اب میری توجہ اسی قافلے پر مرکوز ہے میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے یقین دلائیں کہ میں اس قافلے پر ہاتھ ڈالوں تو خلیفہ میری گردن نہیں پکڑے گا میں جانتا ہوں کہ خلیفہ سلطان محمود سے ڈرتا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ خلیفہ تمہیں تاجر سمجھتا ہے سالار نے کہا کون جان سکے گا کہ غزنی کے قافلے کا تم نے صفایہ کیا ہے ہاں تمہیں ایک احتیاط کرنی پڑے گی قافلہ بہت بڑا ہے اس لیے تمہارے ساتھ بہت سے آدمی ہونے شاہی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود قافلے کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی بھیج دے وہ پکا مسلمان ہے سنا ہے کہ حج کے لیے جانے والوں اور حج سے واپس آنے والوں کا بہت احترام کرتا ہے اور انہیں ہر طرح کی سہولت دیتا ہے اب تو میں بھی فوج اگٹھی کر سکتا ہوں حماد بن علی نے کہا تمام قبیلے میرے زیر اثر ہیں میں سات آٹھ سو نفری بڑی آسانی سے لے آؤں گا کیا آپ ان قبیلوں سے واقف نہیں ہیں اور پھر میں آمنے سامنے آ کر للکار کر تھوڑے ہی لڑوں گا میں گھات لگاؤں گا کسی پہاڑی علاقے میں سالار نے جواب دیا نہیں کید کے ریگستان میں حماد نے جواب کیا آپ کیسے سالار ہیں کیا آپ ریگستان کی گھات نہیں جانتے جب قافلے پر اچانک حملہ ہوگا تو قافلے والے ادھر ادھر بھاگیں گے انہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی میں کید کے ریگستان سے واقف ہوں ایک علاقہ ریتلے ٹیلوں کا ہے اس کی بھول بھلئیوں سے صرف ہمارے قبیل واقف ہیں کوئی اجنبی ان میں پھنس جائے تو اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا اس طرح تو غزنی کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی میرے ساتھ جو قبائلی ہیں وہ انسان نہیں جن ہیں آپ مجھے خلیفہ سے ملوا دیں اس کی خدمت میں بھی کچھ پیش کر دوں خلیفہ القادر باللہ عباسی اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کا سالار جو اس کا منظور نظر تھا اسے بتا رہا تھا کہ حماد بن علی اس سے ملنے آیا ہے وہ تحفے جو حماد لیا تھا خلیفہ کے سامنے پڑے تھے سالار نے حماد کی بہت تعریف کی اور خلیفہ کو بتایا کہ حماد بن علی بڑے کام کا آدمی ہے وہ تمام سرکش قبائل کو آپ کی خلافت کا غلام بنا رہا ہے اور آپ کے لیے وہ ان قبائل میں صرف فوج تیار کر رہا ہے جب کبھی ہمیں ضرورت پڑی یہ قبائل ہمارے دوش بدوش لڑیں گے یہ قبائل سرکش اور خودسر ہیں معلوم ہوا ہے کہ قافلوں کو لوٹتے ہیں اور لڑکیاں بھی اٹھا لے جاتے ہیں جنہیں وہ بعد میں بیچ ڈالتے ہیں یہ ان لوگوں کا بہتان ہے جو حماد کی مقبولیت اور طاقت سے خوفزدہ ہیں اور حسد کرتے ہیں سالار نے چاپلوسی کا کمال دکھاتے ہوئے کہا ہر وہ انسان جو لوگوں میں مقبول ہے وہ حاسدوں کے دل کا کانٹا سمجھا جاتا ہے آپ کے بھی دشمن ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریایہ آپ کا نام سن کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو وہ جلتے اور کڑتے ہیں حماد بن علی نے تمام سرکش قبائل کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اور خود آپ کا مرید ہے وہ تمام قبائل کو آپ کا مرید بنا چکا ہے امیر المؤمنین ایک اور درباری حاکم جو سالار ہی کا آدمی تھا بول پڑا اس عمر میں بھی آپ کا چہرہ مبارک جوانی کے خون سے دمک رہا ہے حماد بن علی آپ کے لیے جو توفہ لائیا ہے وہ آپ رات کو اپنے حرم میں دیکھ لیں گے اور آپ اس تحفے کے قابل ہیں سالار نے کہا آپ حماد کو شرف باریابی بخشیں وہ باہر انتظار کر رہا ہے اسے انتظار میں باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے خلیفہ نے ساری دنیا کے بادشاہ کی طرح جلالی سے لہجے میں کہا ایسے آدمی کو ہم اپنے برابر بٹھائیں گے فوراں حماد بن علی کو حاضر کیا گیا وہ وجی عرب تھا چہرہ لال اور آنکھیں شربتی رنگ کی تھی رومیوں اور زرتشتوں کو گھٹنوں بٹھا دیا اور اسلام کا پرچم سمندر پار یورپ میں جا گاڑا تھا حماد کے بازو لمبے اور گندے سیدھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے وہ جب اندر آیا تو اس کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مردانہ وقار کا شاہکار تھا اس کی آنکھوں کی چمک میں اس کے چہرے کی دمک میں اور اس کے ظاہری جاہل جلال میں شائبہ تک نہ ملتا تھا کہ یہ شخص لٹیرا اور قاتل ہے خلیفہ اٹھ کڑا ہوا اور ہاتھ حماد کی طرف بڑھا کر بولا آگے آؤ حماد بن علی خدا کی قسم ہمیں تمہارے چہرے پر لکھا نظر آتا ہے کہ تم قصر خلافت کے پاسبان ہو لوٹ مار کرنے والے وحشی قبائل کو لگام ڈال کر تم نے خلافت پر اور اسلام پر عظیم احسان کیا ہے میں آپ کی ریایہ ہوں یا امیر المومنین حماد نے کہا ریایہ میں کون ایسا فرد ہے جو آپ کی عبادت نہیں کرتا آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ میں قصر خلافت کا پاسبان ہوں میں اپنی جان اور سہرائی قبیلوں کی وفاداری پیش کرنے آیا ہوں خلیفہ نے حماد کو یوں اپنے برابر بٹھا لیا جیسے کسی نے سانپ اپنی آستین میں ڈال لیا ہو یہ ایک ہزار انیس بیس کا دور تھا جب سپین اندلس کہلاتا تھا اور وہاں اسلامی پرچم لہر آ رہا تھا مگر یہ پرچم سرنگوں ہوتا جا رہا تھا قرطبہ سازشوں کا اور اقتدار پرست پہلوانوں کا اکھاڑا بن چکا تھا تاریخ بن زیاد کی ہڈیاں خاک ہو چکی تھی اور اس کی روح اس اندلس کے لیے تڑپ رہی تھی جسے فتح کرنے کے لیے اس نے سمندر پار کر کے کشتیاں جڑا لالی تھی تاکہ واپسی کا تصور ہی مٹ جائے وہ تاریخ بن زیاد کا اندلس ویسے ہی چاپلوس مشیروں اور درباری خوش آمدیوں کی بھینڈ چڑھ رہا تھا جیسے بغداد کے قصر خلافت میں بھی موجود تھے ان دنوں جب بغداد میں ایک لٹیرہ اور سہرائی قزاک خلیفہ کے دربار میں ایک معزز تاجر کے بحروب میں پیش کیا گیا تھا سپین کے حکمران چچا کا بھتیجہ اس کے خلاف لڑ رہا تھا یہ خانہ جنگی تھی وہاں خلافت وجہ پیکار بنی ہوئی تھی جو کوئی خلافت کی گدی پر بیٹھ جاتا وہ ہر اس آدمی کو قتل کرانے کی درپردہ کوشش کرتا جس سے اس کے اقتدار کو خطرہ ہوتا تھا اس کے باوجود اس کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں خوش آمدیوں اور چاپلوسوں کا ایک ٹولہ تھا جو ہر خلیفہ کی مدہ سرائی کرتا اور اس پر غالب آ جاتا تھا دشمن سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں اتر گئے اسے چوہوں کی طرح کھا رہے تھے غداروں کے وارے نیارے تھے نائہل اور بددیانت لوگ عہدے اور رتبے حاصل کرنے لگے اور جو عہدوں اور رتبوں کے اہل تھے وہ مشتبہ تخریبکار اور شر پسند کہنانے لگے اہل قلم بھی اپنا ایمان اور صداقت نیلام کر بیٹھے اور اندلس میں اسلام کا چراغ ٹمٹمانے لگا ادھر خلافت بغداد بھی شخصی حکومت کی صورت اختیار کر چکی تھی وزیر اور مشیر مفاد پرستی کے شکار ہو گئے اور سہرائی قزاغ موززین میں شمار ہونے لگے تھے حماد بن علی ایسے ہی افراد میں سے ایک تھا ایک سلطان محمود غزنوی تھا جو اسلام کی مشل اٹھائے ہند کے بدخانے میں جان کی بازی لگائے ہوئے تھا اسی لیے وہ ابتدار کے بھوکے لوگوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا حماد بن علی کے ساتھ چار محافظ تھے جن میں ایک وجید ترک ارتگین تھا وہ کوئی ایک سال پہلے حماد کے گروہ میں شامل ہوا تھا اور حماد کا قابل اعتماد محافظ بن گیا تھا جس طرح ہر اسلامی مملکت میں حج پہ جانے والوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے ایسا ایک قافلہ غزنی میں بھی تیار ہو رہا تھا تیار یہ تھی کہ قافلے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں تاکہ قذاقوں اور رہزنوں سے محفوظ رہیں قافلے میں تاجر بھی شامل ہو رہے تھے گرد و نواح کے لوگ بھی غزنی میں جمع ہو رہے تھے اونٹوں گھوڑوں اور بیلوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی بیل اور گھڑا گاڑیاں تیار ہو رہی تھی یہ میلے کا منظر تھا اس میلے میں حماد بن علی کے آدمی بھی گھوم رہے تھے وہ جائزہ لے رہے تھے کہ قافلے کے ساتھ کتنا مال جا رہا ہے اور جو لوگ ساتھ جا رہے ہیں وہ مضاہمت کے قابل ہیں یا نہیں قافلے کو ڈیڑھ ایک ماہ بعد روانہ ہونا تھا عرب کے سہرہ میں کہیں ایک نخلستان تھا وسی اور سرسفس وہاں خیمے لگے ہوئے تھے مشلیں جن رہی تھی خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا خیموں سے ذرا پرے سو سو آدمی گول دائرے میں زمین پر بیٹھے تھے ایک جگہ قالین بچے تھے ان پر حماد بن علی بیٹھا تھا وہاں بھی مشلیں اور قندیلیں جن رہی تھی گول دائرے میں ایک رقصہ ناچ رہی تھی تین چار خوبصورت اور جوان عورتیں حماد کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں کو شراب پیش کر رہی تھی ان کے کندے سینے اور نصف پیٹھے ننگی تھی انہوں نے جو لمبے فروک پہن رکھے تھے ان پر ستارے سے چمک رہے تھے ان عورتوں کی چال ایسی تھی جیسے ریتھ پر تیر رہی ہو مہمانوں کے آگے سالم بکرے روست کر کے رکھے ہوئے تھے رقاصہ کا رقص اور اس کے ساتھ سہرائی ساز وجد آفری تھے یہ الف لیلہ کی ایک بڑی ہی حسین اور پرسرار رات تھی سہرہ کا یہ حصہ عام گزرگاہ سے بہت دور تھا یہ حماد بن علی کی دنیا تھی اور اس دنیا میں جو ریت کے سمندر میں جزیرے کی مانند تھی اسی کی بادشاہی تھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ عرب کے سرکش اور آزاد قبائل کے سردار اور سرکردہ لوگ تھے ان کے انداز بتا رہے تھے کہ یہ کسی قانون کے پابند نہیں اور ان کے دلوں میں خدا کا خوف بھی نہیں اس محفل میں اتنی حسین لڑکیاں کسی اور ہی جہان کی مخلوق لگتی تھی رات شراب اور آیاشی میں بہتی ڈوبتی اور ابر ابر کر ڈوبتی گزر گئی سورج ابرہ تو یہ لوگ سو گئے اور جب سورج سہرہ کو جلساتا ہوا ڈوب گیا تو یہ پر اسرار لوگ جاگ اٹھے اور اسی کھلی جگہ جا بیٹھے جہاں رات رقص اور شراب کی محفل جمعی تھی مگر آج رات وہاں کوئی رقاصہ نہیں تھی شراب پلانے والی عورتیں موجود تھی میرے عزیز دوستو حماد بن علی نے سب سے مخاطب ہو کر کہا حاجیوں کے قافلے چلنے والے ہیں اور دور کے قافلے بھی چل پڑے ہوں گے مگر اب بہت بڑا شکار آ رہا ہے غزنی کا قافلہ ہے اس کے ساتھ ہندوستان کا مال غنیمت آ رہا ہے تم نے اس سے پہلے غزنی کے قافلے مارے ہیں مگر اتنا مال ہاتھ نہیں آیا تھا مجھے اتنا ملی ہے کہ اب جو قافلہ آ رہا ہے وہ تمہیں برسوں کے لیے مالہ مال کر دے گا مگر اس قافلے پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا قافلے میں ڈیڑھ ہزار سے زیادہ لوگ ہوں گے سب مسلح ہوں گے اور ان میں فوجی بھی ہوں گے اس قافلے پر چند ایک آدمیوں کا گروہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہم سب کو مل کر ایک فوج کی طرح حملہ کرنا ہوگا کیا تم لوگ مجھے بتا سکتے ہو کہ ہر ایک کتنے آدمی اپنے ساتھ لا سکتا ہے ایک ہزار ایک نے ہاتھ اٹھا کر کہا چھے سو ایک اور نے کہا چار سو ہر ایک نے بتایا کہ وہ کتنے آدمی لا سکتا ہے یہ تعداد پانچ ہزار بن گئی یہ یاد رکھو کہ ہمیں پانچ ہزار قذاق نہیں سپاہی درکار ہیں حماد بن علی نے کہا ہو سکتا ہے ہمیں ایسی ضرورت پیش نہ آئے لیکن ہمیں باقاعدہ لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے میں بغداد سے آ رہا ہوں مجھے خلیفہ کے ایک سالار نے بتایا ہے کہ غزنی کا سلطان جس کا نام محمود ہے حاجیوں کی بہت عزت کرتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے ہو سکتا ہے وہ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھیج دے ہر سردار نے پرجوش آواز میں حماد کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ساتھ ایسے جنگجو لارہے ہیں جو غزنی کی فوج کو کاٹ کر رکھ دیں گے اگر تم واقعی سپاہی بن کر آوگے تو تمہیں ایک اور انام ملے گا حماد بن علی نے کہا اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی یہ لڑکی ایک سال سے اس کے پاس تھی اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ غزنی کے حسن کا نمونہ ہے غزنی کے قافلے کے ساتھ ایسی بہت سی لڑکیاں آ رہی ہیں پورے پورے کمبے آ رہے ہیں یہ ایسا انام ہے جو تمہیں اور کہیں سے نہیں ملے گا لڑکی جو مسکرہ رہی تھی سنجیدہ ہو گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا حماد بن علی سب کو بتانے لگا کہ قافلے پر کس مقام پر حملہ کرنا ہے حماد کے پیچھے اس کا بوڈی گارڈ ارتگین کھڑا تھا وہاں محافظ کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ ان قبائل کا بادشاہ تھا اور بادشاہ اپنے ساتھ محافظ رکھا کرتے تھے جب حماد قبائل کے سرداروں سے مخاطب تھا لڑکی نے نظر بچا کر ارتگین کی طرف دیکھا ارتگین کا چہرہ بے تاثر تھا لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا تو ارتگین کے چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے اس سے کوئی غلطی سرزت ہو گئی ہو قبائلی سرداروں نے غزنی کے قافلے پر حملے کا منصوبہ تیہ کر لیا اور انہوں نے کید کے رگستان کو حملے کے لیے موضوع سمجھا اسی رات کا واقعہ ہے کہ حماد بن علی گہری نیند سویا ہوا تھا دوسرے خیمے میں غزنی کی یہ لڑکی جس کا نام سبیلہ تھا جاگ رہی تھی اس کی نیند اڑ گئی تھی خیمہ گاہ پر موت کا سکوت تاری تھا ان لوگوں کو کوئی غم نہیں تھا کوئی خطرہ نہیں تھا انہیں پہرا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی رہزنی اور قضاقی ان کا پیشہ تھا وہ وحشی تھے ان تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا سبیلہ نے اٹھ کر اپنے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹایا اور باہر دیکھا باہر تاری کی تھی وہ کسی کے انتظار میں تھی وہ پھر لیٹ گئی کچھ دیر بعد پھر اٹھی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا اور اس کی نظریں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے دو درختوں پر رک گئی ان کے پسے منظر میں ستاروں بھرا آسمان تھا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درختوں کے درمیان ایک انسانی سایہ آن رکا کوئی آدمی وہاں آن کھڑا ہوا تھا سبیلہ نے ایک مردانہ چوغہ اپنے اوپر ڈال لیا اور خیمے میں سے نکل کر دبے پاؤں خجور کے ان دو درختوں کی طرف چل پڑی سایہ درختوں کے درمیان سے غائب ہو گیا تھوڑی دیر بعد دو سائے خجوروں کے سیاہ ستونوں میں تحلیل ہو گئے وہ ارتگین تھا رات جب محفل برخواست ہوئی تھی تو سبیلہ نے موقع دیکھ کر ارتگین سے کہہ دیا تھا کہ رات وہ خجور کے ان دو درختوں کے درمیان آ جائے جو پانی کے کنارے الگ تھلگ کھڑے ہیں ارتگین اور سبیلہ کی آپس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ یوں چوری چھپے ملتے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے دونوں کا ان قزاق قبائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا نہ وہ ان میں سے تھے دونوں کو ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا سبیلہ غزنی کی فوج کے ایک شتر سوار کی بیٹی تھی سبیلہ غزنی کی بیٹی تھی